میں رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملیشیا آیا ہوا ہوں مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہندوستان میں راجستان کے شہر ادائپور میں ایک واقعہ پیش آیا جمعیت علماء ہند ہمیشہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کام کے کرنے کی مخالفت کرتی ہے ہم اس واقعے کی بھی مدمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور ایسا عمل کرنا ملک کے اندر امن و امان کو تہوبالہ کرنے والا ہے جس طرح ہم ہمیشہ سے موپلہ انچینگ کی مخالفت کرتے چلے آئے اور ہم نے ہمیشہ حکومت سے یہ کہا کہ اس کے خلاف قانون بناو ایسا کرنے والے لوگوں کو پکڑو انہیں جیل بھیجو اور انہوں کو ایسی صدا دو کہ جو دوسروں کے لیے عبرت ہو ہم اسی طرح اس کی بھی مدمت کرتے ہیں اور قانون یہاں بھی اپنا کام کرے گا ملک کے اندر ضروری ہے کہ جس طرح ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیتے چلے آئے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گدار رہے تھے اور گدارتے چلے آئے ہیں ہمیں اسی کو فروغ دینا چاہیے ملک کی سلامتی اسی کے اندر ہے گورنمنٹ کو وہی کام کرنے چاہیے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر ملک نے اور ملک کی حکومت نے اس بدزبانی کے اوپر پہلے سے شکنجہ کس لیا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ حالات نہ ہوتے اور یہ بدامنی کس قرآن پیش نہ آتی میں پھر آخر میں مسلمانوں سے جمعیت علمائی ہند کی طرف سے جو ان کی اپنی جماعت ہے اور ایک سو سال سے زیادہ پرانی جماعت ہے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے امن و امان اور سالمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور آخری بات جو کل ادھے پور میں ہوا میں نے اس کا کنڈیم کیا ہے سٹرانگرس ہورٹ میں اور یہ ختل ہے یہ ظلم ہے یہ جرم ہے اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں خانون لے کر کسی کا ختل کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجستان کی سرکار اس پر سخت ایکشن لے گی اور سی آر پی سی اور آئی پی سی کے تحت جو خانون کا پرویشن ہے اس کو استعمال کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دلائے گی میں یہ مانتا ہوں کہ راجستان کی پولیس اگر تھوڑا چوکس رہتی تو یہ واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ آج میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ کنیہ لال کو جو ٹیلر ہے جن کی حدیہ کل کی گئی ان دو ظالموں نے کیا تو ان کو تو پہلے عرص کیا گیا تھا پھر وہ بیل پر نکل کر آئے پھر ان کو دھمکیاں مل رہی تھی اور اس پر دونوں سماج کے لوگوں کو بٹھا کر باتشیف بھی ہوئی تھی اگر راجستان کی پولیس حرکت کرتی تو جس طرح حیدر آباد میں بھی نپور شرمہ کے خلاف کسی نے ایسی طرح ایک بکواس کی تھی تو وہاں پر تیلنگانہ کی سرکار نے امیڈیٹلی اس شخص کو گرفتار کیا اور تری نوٹ سیون اور تھرٹننگ کا جو آئی پی سے کا سیکشنل لگا کر اس کو جیل کو بجایا تو اگر وہ حرکت کرتے تو کل وہ حرکت نہیں ہوتی بہرحال وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے جس طرح سے ویڈیوز بنائے گئے تھے پیلو خان کے رگبر کے اور اسی راجستان میں ادھے پور ہے شاید وہی جگہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے ایک بنگالی لیبر کو جو مسلمان تھا اس کا بھی ویڈیو بنا کر اس کو اسی طرح ہیک کیا پھر اس کو جلایا تو یہ واقعات اس بات کو بتاتے ہیں کہ ریڈیکلیزیشن کیسا پھیل رہا ہے اس دیش میں تو اس لیے ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کل کے واقعے کی سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رول آف لاغ پریویل ہونا چاہیے کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں خانون لینے کا اختیار نہیں ہے دیش کے سمیدھان کے تحت پروٹیسٹ ہونا چاہیے پیس فل پروٹیسٹ ہونا چاہیے یقینا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نکور شرما کو بھارت کے خانون کے تحت تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اگر کوٹ ان کو گلٹی ثابت کرتا ہے تو کوٹ خانون کے دائرے میں رہ کر کوٹ خانون کو سامنے رکھ کر ان کو سزا بھی دے گا مگر نکور شرما کو اریس کرنا ضروری ہے کیونکہ جب ان کو سسپنٹ کیا گیا تو سسپنشن کوئی پنشمنٹ نہیں ہے اصل خانون حرکت میں آنا چاہیے اور خانون جب حرکت میں آ سکتا ہے تو سرکار کو اس کو اجازت دینی چاہیے تو سرکار نہیں دے رہی چاہیے